موسیقی فلمی اعداد میں جمہ پتھان کو رہائے بے پر 26 اکتوبر کو ہوئی ایک کرو روپے کی لوٹ کا معاملہ سلجانے میں کٹھوا پولیس نے دعویٰ کیا ہے پولیس نے آروپیوں کی نشاندہی پر جمہ کے مشنا علاقے سے جمین میں شپائے کے قریب 30 لاکھ روپے برامت کر لیے جے پیسے ایک آروپی نے اپنے پریجونے کی بھومی میں شپائے تھے سوتروں کے انسار پولیس دوارہ پکڑے گے آدکتر آروپی باری برامنا کی اس اکائی میں کام کرتے ہیں جس کے ایک کرو روپے گرد 26 اکتوبر کی رات کو پورے فلمی سٹائل میں ہائیوے پر لوٹے گئے تھے لوٹ کی اس وعداد کو انجام دینے میں اکائی پربندن کا ایک سہائی پربندن کینگ پین نکلا انہوں نے اس لوٹ کو جے سوچ کر انجام دیا کہ امیاد روپ سے ڈلی کیش بیجنے پر اکائی پربندن پولیس میں شکایت درج نہیں کروائے گا اور وہ لوگ آسانی سے سارا پیسہ آپس میں بانک لیں گے لیکن اکائی پربندن نے پولیس میں شکایت کرنے کے بعد ان کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا اسی سندروں میں آج کٹھوہ ایس ایس پی شیلدن پارٹ نے ایک پریس وارتہ کھر میڈیا کو ساری جانکاری اپلک کروائی سبی کا سوگت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں چھبیس اکٹوبر دوہسار اٹھارہ کو ایک سنسیشنل کیس کٹھوہ میں ہوا تھا جس میں ہائیوے پہ آمکی ٹائپ پہ ایک گھڑ سکیری ٹرک کی روبری ہوئی تھی اور جو انسیڈنٹ ہمارے نوٹس میں آیا تھا اس نوٹس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جو روبری ہوئی ہے اس میں آمڈ میں جو آمڈ روبرز ہیں ان لوگوں نے اس میں سے ون کروڑ کیش لوٹا تھا اس انسیڈنٹ کے مطلوب ہونے کے بعد ہم نے اپائیر نمبر 398 انڈر سیکشن 341 392 رپز اور تین بڑا پچھے سا آمس ایکٹ کے اندر ریجٹر کیا تھا اور انہیسٹیگیشن سٹارٹ ہوا تھا سبیس اکٹوبر سے لے کے آج تک کی کڑی محنت اور سسٹینڈ ایفرٹس کے بعد کٹھوہ پولیس نے ایک میجر بریک تھو کے اندر اس کیس کو سول کر دیا ہے ابھی تک اس کیس میں آٹھ آروپی گرفتار ہو چکے ہیں جن کے نام ہیں 29,84,500 روپیز کی ریکووری کی ہے اس کیس کا انویسٹیگیشن ابھی بھی جاری ہے اس میں اور بھی لوگ اریسٹ ہونے کی اور اور بھی کیش ریکوور ہونے کی ہمیں امید ہے اس کیس کے بارے میں اگر کوئی سوال دیں تو کہیں گے کوئی سوال ایک منٹ کے بارے میں پتا تھی ان لوگوں نے ایک پلان کانسپریسی کے اندر کچھ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو اس میں اروال کر کے ایک کانسپریسی ارچائی اور اس کانسپریسی کے تحت اس گاڑی کو فالو کرتے ہوئے بروال مور کے پاس آکے گاڑی کو روکا اور اس میں سے کچھ بکسے اتار کے یہ لوگ لے کے چلے گئے جس میں سے ایک بکسے میں کیش ان کو ملایا جہاں تک اس کیش کا تعلق ہے اب یہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا تھا کہ کیسے ایس کا جو بکسے کا تعلق ہے جہاں جو ہاروڑ اور بیک ورڈ جو لنکیجز ہیں اس لنکیجز کی انویسٹیگیشن ہم نے سٹارٹ کی ہوئی کیا اس گاڑی میں ایک ہی کیش کی بخصہ تھا اور میں تھے اس میں باقی جو بخصے تھے اس میں کچھ اور سیمپلز وغیرہ وغیرہ چیزیں ملی ہیں اور ایک ہی بخصے میں کیش تھا جو ہمارے پاس کمپلینڈ آئی تھی اس کے حساب سے بھی اور جو ہم نے اس میں سیجر وغیرہ بنائے اس کے حساب سے جہاں تک اکیوزڈ کے انٹینشنز کا تعلق ہے اس میں لالچ ہی سب سے بڑا موٹیو ہمارے سامنے آیا ہے ابھی تک کا جو ہے اس میں اور بھی تفتیش کرنا ضروری ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں کتنے اکیوزڈے ہیں وہ سٹیکٹری سے بلانگ کرتے ہیں جو ابھی تک پکڑے گئے ہیں اس میں سے پانچ اکیوزڈ فیکٹری سے بلانگ کرتے ہیں تین اکیوزڈ جو ہیں وہ فیکٹری کے نہیں ہیں جل لوگوں کے نا ہائر کیا تھا یہ انگلے سے کئی کوئی کئی 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 ہے اس کا پانچ اکیوزڈ جوا ہے ہم بہتے ہیں انگلوں کو ہوا ہوا ہے یہ جیسے میں نے کہا انگلوں کو موٹیو ہی ہے جو لالچ ہی ہے لالچ میں آیا ہے کہ انگلوں نے یہ کیا ہے جو ابھی تک کا انگلوں کیا ہی ہے کتھوہ سے مہت شرمہ اور اور مادینٹیان میوز